ہوتے ہیں جو سب کے لیے یکساں طور پر ہوتے ہیں کل میں نے توجہ دلائی تھی تعقید کی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں قرآن مجید میں یہی سورہ مبارک حمد اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ سورہ شفا ہے لوگوں کو کلام حقی عظمت کا اندازہ رہا ہے عیسالِ ثباب کی مجلسوں میں جاتے ہیں جب کوئی کہتا ہے فاتحہ تو بس رسمی طور پر فاتحہ پڑھ دیتے ہیں آپ کو آنے میں سورہ فاتحہ کی عظمت کی طرف اس کا جلال کیا ہے اس کا جمال کیا ہے اس کی نورانیت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے ایک سورہ فاتحہ اگر میں یہ دعویٰ کروں تو غلط نہیں ہے کہ یہ زمین و آسمان اگر قائم ہے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے سورہ فاتحہ خود حضور نے فرمایا سورہ شفا ہے جب لوگ آتے ہیں والانا یہ بیماری وہ بیماری میں کہتا ہوں کہ سات مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر روزانہ دعا کیجا کیجئے پروردگار سورہ حمد کا واسطہ اور محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے تمام اخلاقی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے صحت و شفا عطا فرما کچھ تو میں نے دیکھا کہ متاثر ہوتے ہیں اور یہ نسخہ لے کے جاتے ہیں کچھ میرا مو دیکھتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ میں نے ٹال دیا استغفراللہ استغفراللہ یعنی میں نے کہا سورہ حمد سات مرتبہ پڑھ لیا کیجئے اب انہیں اور انتظار رہتا ہے جیسے میں کہوں گے پورا سورہ بقرہ ختم کیا کیجئے تب ذوق کی تسکین ہوگی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سامنے نہ ہو یہ برصبیرے مثال کا ہے لیکن کل ایک نسخہ دیا تھا کیا دس آیت ہیں آج یہ دوسرہ نسخہ ہے ہر رات نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے تین بار یا پانچ بار یا چودہ بار جتنی توفیق ہو درود پڑھئے اس کے بعد سات مرتبہ سورہ حمد پڑھئے بسم اللہ کے ساتھ ہر مرتبہ بسم اللہ پھر تین بار یا پانچ بار یا چودہ بار درود پڑھئے اس کے بعد کہ یہ پرودگار اس سورہ حمد کا واسطہ سورہ حمد کا واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ میری روح سے میرے نفس سے میرے جسم سے جتنی بیماریاں اس کے بعد گننا شروع کیجئے پرودگار شرک کوف بیداد نفاق حسد کینا بے یقینی غیظ و غزاب جتنی اخلاقی برائیاں آپ سوچ سکتے ہیں آپ نے اندر محسوس کرتے ہیں انہیں گنی ہیں حق کے سامنے بتائیے پرودگار دیکھیں اسے علمہ ہیں آپ کہیے پرودگار ان بیماریوں سے اور میرے جسم کی جتنی بیماریاں ہیں ان سے مجھے صحت و شفاحت آفہ ان بیماریوں اور برائیوں کو مجھ سے دور فرما آج اسے یہ نسطہ اختیار کیجئے کر کے دیکھئے چالیس دن کے اندر آپ کی شخصیت کچھ اور ہوگی مگر چھوڑیے گا نہیں پھر یہ نسخہ یہ زندگی بھر کا نسخہ ہے کوئی دو چار گھنٹے کا نسخہ تو نہیں دو چار گھنٹے تو نہیں لگی سات مرتبہ سورہ ہم پہنا چودہ مرتبہ درود چودہ مرتبہ درود کل دس منٹ آپ اپنے وجود کو دس منٹ نہیں دے سکتے کس کو کسی اور کو نہیں اپنے وجود کو آپ کو کچھ بننا ہے نہیں بننا ہے صحت مند رہنا ہے نہیں رہنا ہے نفس کو صحت مند رہنا ہے روح کو صحت مند رہنا ہے جسم کو صحت مند رہنا ہے کارنامے بجا لانے ہیں بندگی کرنا ہے حق کی حق کی بندگی کے لیے جسم و جان توانا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ نسخہ آفذات اختیار کریں اور اس کے علاوہ جتنا جس کا حسب توفیق قرآن کی تلاوت کریں